پہلے تین باتیں مختصرا نہ کرتا ہوں ایک تو یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ و جعوید ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پہ اس قدر نعمتوں کی بارش ہوئی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں وہ لوگ جو ابھی شہید نہیں ہوئے ان کو پہلے سے خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس راستے میں چلے آؤ یہی جو ہے کامیابی کا راستہ ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دعا ہمیں سکھائی ہے وہ دعا بہت مجرد ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہی دعا بانتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب غزوہ بدر کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی دعا مانگی اور اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةً مِنَ اللَّهِ لَنْ يَمْسَسْهُمْسُوْمْ اللہ کی نعمتوں کو لوٹتے ہوئے وہ چلے گئے کوئی برائی ان کے قریب کوئی نقصان ان کے قریب نہیں آیا اگر یہ دعا دل سے مانگی جائے تو اللہ کی نعمتوں کو انسان لوٹ کے چلا جاتا ہے اور وہ خطرہ اور وہ نقصان جس کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں وہ دعا کیا ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيمِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيمِ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے کام بنانے والا جس کے ذمہ کام لگا دیا جائے بس ہوئی ہے اپنا کام ہم اس کے سپرد کرتے ہیں وہ ہمیں کافی ہے یہ دعا کسرت سے مانگنی چاہیے ایک اور دعا بھی ہے اس کی حدیث میں تلقین آئی ہے اور اس کے بھی ایسے ہی فوائد ہیں وہ ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ہم کسی کے سامنے پڑھتے ہیں تو اس مجھے گالی دے دی اس نے بھائی یہ اللہ کا ذکر ہے اور کسرت سے یہ ذکر کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی طاقت میرے بس کی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالی توفیق نہ دے اب اس میں ہر کسی کو گالی تھوڑی ایک سیری سیری بات دعا ہے کہ اے اللہ میں برائی سے نہیں بچ سکتا تو طاقت دے تو میں برائی سے بچ جاؤں گا اے اللہ نیکی کا کام مجھ سے نہیں ہو سکتا تو اگر توفیق دے طاقت دے تو میں کر دوں گا یہ دو وضائف اور تیسری بات وہ ہے ذکر اور فکر فرمایا کہ اللہ کے اقل مند لوگ اقل مند بندے وہ ہوتے ہیں جو صبح شام اٹھتے بیٹھتے کیا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیتے ہوئے بھی ویتفکرون اور فکر کرتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں فی خلق السماوات واللرب آسمان اور زمین کی تخلیق پہ اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار ما خلق تہا جا باطلا تو نے یہ سب کچھ جو بنایا ہے ایسے ہی بیکار نہیں بنایا ہے کوئی مقصد تیرا ضرور ہے کوئی نظام تیرا ضرور ہے ہم اس کو نہ سمجھ سکیں تو ہماری نہ سمجھیں تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا ہے ربنا ما خلق تہا جا باطلا سبحانک تو باک ہے فقنا عذاب النار ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا اگر ہم تیرے نظام فطرت کو نہ سمجھ سکے اور اس کے مطابق نہ چل سکے یہ نظام فطرت یہ دین فطرت تیرا بھیجا ہوا دین تیرا بھیجا ہوا قانون اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہ ڈال سکے تو دوزخ میں ہم چلے جائیں گے تو ہمیں اس سے بچا یہ سورہ آل عمران کی آخری حقوع ہے اس کی تشریح بہت وقت طلب ہے وقت ہمارے پاس نہیں ہے میں آپ سے گزارش کروں گا گھر میں جا کے سورہ آل عمران کا آخری رکوع انہ فی خلق السماوات سے جو شروع ہوتا ہے اس کا ترجمہ جرہا بہت سے پڑھ لی جائے گا آخری آیت اے اہلِ ایمان صبر سے کام لو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور آپس میں ربط رکھو انتشار نہ پہلے ہونے دو اور تقوی اللہ سے پرہیزگاری اور تقوی کی فضاء پیدا کرو متقی بنو لعلکم تفلحون امید ہے تم کامیاب ہو جاؤ گی تو صبر مسابرت ربط تقوی یہ چار نکاتی پروگرام اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کے آخر میں دیا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیف فرمائے اللہم ارزقنا اللہم ارحمنا بالقرآن عظیم اللہم ارزقنا تلاوتہ آنا اللیل وعنا النہار واجعلو لنا حجت یا رب العالمین اے اللہ اپنے اس کلام کو ہماری رگ و ریشے میں اتار دے اے اللہ اپنے اس پیغام کو ہماری محبوب ترین چیز بنا لے اے اللہ اس کلام کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے سیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہمیں تھکر محسوس نہ ہو اے اللہ یہ کلام ہمارے لئے قوت اور غذا بن جائے اسی کو ہمارے لئے لذیذ بنا دے رب بنات قبل منا انکانت السمیع العلیم و تم علینا انکانت التواب الرحیم و صل اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ آلہ و اصحابہ مرحبا مرحبا موسیقی